شروع ہو جاتا ہے اگر اس دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملائیت و عدی و لائیت ہے نا ورنہ جس طرح بیل کا دل دھڑک رہا ہے اس طرح اس طرح دل دھڑک رہا ہے اب اس ذکوریت کے کچھ اور بھی طریقے ہیں کچھ لوگ کنات پسند ہیں کچھ کم مرتبے میں ہیں کچھ زیادہ مرتبے میں ہیں کچھ عاشقیم ہیں اگر تو پانچ نمازیں پڑھتا ہے کنات پسند ہے تو پانچ ہزار دفعہ روز ذکر کر یہ طریقے ہیں فقر کے اگر تو عالم ہے امام ہے مقتدی پہ فضیلت ہے وہ پانچ ہزار دفعہ ذکر کرتا ہے تو پچیس ہزار دفعہ روز ذکر کر تب تو جو اس پہ فضیلت ہے اس کو عالم باعمل بولتے ہیں اگر تو ہی کوئی کتب اگدال کا رتبہ چاہتا ہے اس کے لئے حکم ہے کہ بہتر ہزار دفعہ ذکر کر اگر تو میرا عاشق میں تیرا عاشق اللہ تعالیٰ فرماتا جلدی آپ میں تیار یعنی وہاں کوئی دیر نہیں ہے وہ طریقہ بھی نہیں ہے اس کے لئے سوالک دفعہ روز ذکر کرنا پڑتا ہے تو سوالک دفعہ ذکر تسبیح سے نہیں ہوتا ہے سانس سے نہیں ہوتا ہے ضربوں سے نہیں ہوتا ہے خفی نہیں ہوتا سوالک کا ذکر ان دل کی دھڑکنوں سے ہوتا ہے یہ شیکنڈ کی سوئی ان دھڑکن سے بنی ہے یہ ایک گھنٹے میں چھتی سو دفعہ ٹک ٹک کر لیتا ہے ذکر سے اور تیز ہو جاتا ہے گرمی سے ایک گھنٹے میں چھ ہزار دفعہ اللہ لکھا سکتا ہے چوپیس گھنٹے میں سوالک سے بھی بڑھ جاتا ہے سوالک سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے جب فتح مکہ ہوئی تو صحابہ کرام کے دن سوالک تک پہنچ چکے تھے اس وقت وہ آیت اتری کہ میں نے تمہاروں کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیئے وہ آیت ہر زمانے کے لئے ہے آج کے بھی لئے یہ ہے اگر آج بھی کسی کا دل سوالک تک پہنچ جائیں اللہ قسم اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر کوئی مسئبت آتی ہے آیت آتل کریمہ پڑھاتے ہیں سوالک دفعہ پڑھاتے ہیں اگر اس سے زیادہ بھی مقدار ہوتی تو وہ بھی پڑھاتے ہیں دو لک دفعہ پہنے دو لک دفعہ لیکن ہے ہی سوالک دفعہ کس سے آگے عبادت ہی کو نہیں ہے نہیں سوالک دفعہ لک کرتا رہے تھا تو مسئبت ہی نہیں آئے اس کے لئے نہ تمہیں بیعت کرتے ہیں نہ تم سے کچھ اندہ مانگتے ہیں اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک تم بندہ نواز نہیں بن جاتے ہیں بن کے بست ملنگ رہیں گے دنیا والے دنگ رہیں گے جن کے مرشد ہیں جب وہ جہری بن گئے تو اپنے مرشدوں کو پہچان لیں گے جب پہچان لیں گے تو ہٹی جائیں گے تو جو بیعت نہیں ہیں تو پھر جب وہ جہری بنیں تو ان کو کوئی مرد کامل ملے گا تو ولی ہی ملے گا اس کے لئے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمیں اگر ذکر چل پڑا تو دعا دے دینا اور کیا دو گئے اگر ذکر نہیں چلا تو دو چار پانچ سی دن محنت کری اس کا سواب تو مل جائے گا نا وہ دور آئے گا نہیں جائے گا نا اس کے لئے میرے خل میں ایک اور بات بتا دوں اس کے لئے دل کا صاف ہونا ضروری ہے اگر دل میں ذرا بھی بات ہو تو یہ ذکر پھر نہیں چال سکتے ہیں دل کی صفائی کیا ہے کہ ہم نے ایک روحانی سفر لکھی تھی کچھ زندگی کے واقعات کچھ خوابوں کے واقعات بہت سی علماء ہیں جو ہمارے حق میں ہیں بہت سی علماء ہیں جو بلکل ہمارے دشمن ہیں وہ جو عالم سوک اسوں کے لوگ ہیں نا وہ تو ہم پنجاب گیت کہنے ہیں ہم تمہاری ٹانگیں توڑیں گے گرائے تو وہ جو عالم حق ہیں نا وہ تو سینے سے لگاتے ہیں بڑا اچھا کام کر کے آئے ہیں ان عالم سوک کو اپنی روٹیاں نظر آتی ہیں آپ تو کم ہو جائیں گی مریض بھی ان کے ادھر آ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا خوابوں کو زہر میں تبدیل کیا اور سطروں کو آگے پیچھے کر کے اس کے پر فتوے لگا دیئے ہم جدر جاتے ہیں وہ فتوے آگے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کہتے ہیں بہتر ہے کہ تم روحانی سفر خود ہی پڑھو پھر انصاف کرو پھر وہ لوگ روحانی سفر پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں ان علماء سے کہتے ہیں ان میں تو ایسی چیز نہیں ہے جو تم نے فتوے لگا دیئے پھر وہ کہتے ہیں دراصل بات یہ دوسرا ایڈیشن ہے وہ پہلا ایڈیشن انہوں نے چھپا لیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پہلا ایڈیشن تمہارے پاس تو ہوگا نا جس سے تم نے وہ تحریر ہی نہیں ہے وہ ہی دکھاؤ نا اللہ ہم ایک اللہ رسول کے حکم سے ایک بات کر کے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر جارو پھر نہیں کوش کرتے ہیں بے شک ان کا جارو زبانی لوگوں کے اوپر پھر سکتا ہے لیکن وہ جو دل والے ہیں ان کا جارو کبھی دل پہ نہیں جا سکے جب دل پہ جارو نہیں جا سکے آپ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کی مخالفت کے باوجود وہ دل والے نکلی رہے ہیں اور نکلتے رہیں گے سامین اکرام وہ حضرات جو ذکر قلب کی اجازت لینا چاہیں بیعت نہیں ہوتی چندہ نہیں لیا جاتا میرا سے رسول اسم ذات اللہ کا علمی اور روحنی ازن دیا جاتا ہے جس سے آپ کی قلب کی دھڑکنیں اللہ اللہ بولنے لگ جاتی ہیں جس سے آپ مزارات پہ جائیں ہری چادروں کے بجائے صاحب مزار کا دیدار کریں دل کی آنکھوں کے لیے میرا سے رسول کے لیے جو ذکر قلب لینا چاہیں وہ ایک سیڑھی سے آئیں اور دوسری سیڑھی سے اتر جائیں حاصل کیجئے تاکہ روحانیت کی معلومات ہو سکے ولایت کیا ہے فیضان رسول کیا ہے آپ جانئے یہ آپ پر فرض این ہے ہم ترقی دنیا کے لیے لٹریچر پڑتے ہیں کیا بہتر نہیں ترقی دین کے لیے قرب رسول کے لیے کسی ایسی کتاب کو بھی تھاما جائے کسی ایسی تعلیم کے قریب آیا جائے جو ہمارے دل کو مدینہ بنا دے اسم ذات اللہ کا نام پوری کائنات کا حاصل ہے اللہ کا نام حاصل کیجئے کاغذ پہ لکھا ہوا اللہ اسم ذات کا فیض نہیں دے سکتا مگر دل پہ لکھا ہوا اسم ذات اللہ آپ کو مدینہ سے قریب کر دے گا لاکھوں سرحدوں کو دل کے فاصلے ختم کر دیں گے یہ دولتِ عظمہ ہر شخص کے لیے ہیں امیر غریب کالا گورا سرکاری غیر سرکاری افسر پولیس رفوج غریب اور امیر کسی کے لیے امتیاز نہیں اللہ نے ہر ایک کو دل دیا ہے باطنی دولت دی ہے اس کو یوٹلائز کیجئے اس کو استعمال میں لائیے اسم ذات اللہ کسی سے لکھوائیں ہم نہیں کہتے یہ آئیں لیکن اگر آپ عمر کھپا چکے اس کا راز کسی نے نہ بتایا تو پھر اس سے قریب آ جائیں جو آپ کو یہ راز بتا رہا ہے اس سے اسم ذات لیجئے جو اسم ذات باٹ رہا ہے یہ کائنات کا تاج ہے اسم ذات کائنات کا حاصل ہے اسم ذات میرا سے رسول ہے اسم ذات راستہ ہے کعبہ کا اسم ذات راستہ ہے مدینہ کا اسم ذات راستہ ہے ذات رسول کا اسم ذات راستہ ہے ذات خدا کا لیکن یہ شہرہِ ولی کے بغیر نہیں ملتا کسی ولی کی توجہ کے بغیر نہیں ملا کرتا آئیے اور حاصل کیجئے جو چیز قیامت تک کی مشق سے حاصل نہ ہو ولی کی نظر سے ملا کرتی ہے اور وہی چیز اسم ذات اللہ ہے اللہ ہوں پڑھتے پڑھتے یہاں سے گزریے شاہ صاحب کا کل ہونے والا پروگرام ملیر میں منارہ نور کانفرنس کینسل ہے کل شاہ صاحب انجمن کے دفتر میں مریض حضرات کے لیے بات اثر اور ذکر قلب کے لیے بات مغرب تشریف 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 تشریف